پہچان کیا اللہ والے جو ہر چھپی ہوئی چیز پر ایمان لائیں گے یعنی جب موت کے بعد زندگی چھپی ہوئی ہے جنت چھپی ہوئی ہے جہنم چھپی ہوئی ہے اور جو ہے فرشتے چھپے ہوئے ہیں اور یہاں تک کہ مرنے کے بعد کی پوری زندگی چھپی ہوئی ہے چھپی ہوئی پر زندگی پر ایمان لانا ہی اسے ایمان والا بولنی چاہے اس کی زبان کونسی بھی ہو کنڑا تیلگو تیمر کونسی بھی سماعت کا ہو کونسی بھی ذات کا ہو ایسا عمل کر رہا ہے بینا دیکھے اپنے پربو پرماتما کو اور لوگوں کو محبت کر رہا ہے لوگوں پر احسان کر رہا ہے اور جو ہے لوگوں کا دکھ در سمجھ رہا ہے اور بینا دیکھے اس عشور سے سجدہ کر رہا ہے اس عشور کو ٹیم ٹیم پر سر جھگا رہا ہے اس عشور کے سامنے رو رہا ہے اس عشور کے واسطے رات دن مرمٹر اچھے کامہ کر رہا ہے اسی کا نام ایمان والے مسلمان مومین ہے میرے دوستوں آج کیا ہو گیا شیطان دھوکہ دے دیا ہر قوم کو شیطان دھوکہ دیا دھوکہ کیسا دیا ارے تم نہ بچا لینے کے واسطے بہت سے ہی تمہارے تم نہ بچا لینے کے واسطے بہت ہی ایک طرف تمہارے گزروں کا ہی روشیاں ہی اور انبیاء ہی اولیاء ہی سب تم نہ بچا لینے تھے ٹرونوں کو ایسا بول کو سب کو گمرا کریا شیطان سب کو دین کو رسمی دین بنا دیا دیکھو اسلام میں غیر اسلام میں فرق کیا ہے غیر اسلام میں عبادت اللہ دا دنیا اللہ دا انہوں کیا کرے ایک مخرور کر دی ہے کہ سات دن دنیا میں مزا کریں گے آٹھویں دن چرچ کو جانا فادر کو لشت دے اللہ فادر ہمیں یہ یہ گناہ کریں ہم نہ بخشا دا لو ہم نہ یہ یہ حاجت ہے ہم نہ دلا دا لو لشت بھی نظرہ نہ دے آل دیں فادر کو اسی طرح ہمارے دوسرے بھائیان مندیر کو جاتیں یک آدہ ناریل دے آل دیں دو موز دے دا دیں اور اسے کچھ کانڈی کے دے آل دیں اور بول دا دیں ہم نہ گرو جی ہم نہ بخشا دا لو اب وہ ہوگا اسی طرح ہمارے بھی دے رہیں نمازہ نہیں پڑے تو پرمانی خالی جمعہ کو کی پیر کو کی درگاہ کچھل جاتیں ذرا بندی فاتحہ دے آل دیں ذرا شکر دے آل دیں آدھی شکر ادھر آدھی شکر ادھر آدھی بندی ادھر آدھی بندی ادھر پھنڈاؤن میں بیس ہے اور نظرانہ پیش کر دا آل دیں کیا چھومتیں چاٹتیں گول پھرتیں ایک سزدہ کر دیں اللہ سے بولو ہم نہ وہ دلاؤ یہ دلاؤ حالانکہ قرآن کا علم نہیں ہے ان کو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے اللہ کے سوا جن لوگوں کو تم پکار رہے ہو جن لوگوں سے تم مانگ رہے ہو وہ تم جیسے انسان ہیں وہ تمہارے سرکاچ انہوں مرتے سو مرکو ہی سو تمہارے سرکاچ پیدا ہو ہی سو تمہارے سرکاچ کھاتے تھے سو ان کو خیامت تک معلوم نہیں کب اٹھایا جائے گا ان کا حساب و کتاب کب لیا جائے گا یہ بھی نہیں جانتے وہ یہ قرآن کی آیت ہے یہ بات سمجھ رہی کیونکہ انسان دنیا سے مرنے کے بعد دنیا سے پردہ ہونے کے بعد اس دنیا کو اسے کوئی واسطہ نہیں ہوتا اب یا انسان وقت پر نماز کی نہیں پڑتا وقت پر سر کی نہیں جھگاتا ارے محمدہ تو دنیا کی ہی اولیاء اللہ بچالے نے ان کو تو خالی بے سکرسہ رہیں گے عیسیٰ رہیں گے بچالے نے ان کو تو وزر رہیں گے یہودیان کو عیسیٰ یا کو عیسیٰ اور موسیٰ یہودیاں کو موسیٰ عزیٰ علیہ السلام بچا لیتی ہیں اور ہمارے ہندو بھائیاں کو ایک طرف رام ہی ایک طرف کرشن ہی ایک طرف حنو مان ہی تنا تنا کیا ہی ان کو بچا لیتے ہیں مگر ہمیں مسلمانہ ہم نہ تو ایک طرف خاجہ ہی ایک طرف مہاوس بانی ایک طرف گنج بخش ہی ایک طرف خاجہ غریبوں نواز ہی خاجہ بندے نواز ہی معلوم نہیں کہتے امیدہ کر لکھ بیٹی ہیں اللہ سوڑکو جی ہاں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انسانوں اللہ کے سوا تم جن لوگوں کو تم پکار رہے ہو جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تم نہ دینا دور کی بات ان کے لئے تمہیں جو شکر بھی بون دی رکھی اس میں سے مکھی اگر کچھ لیک چل جائے لیک کو اڑ جائے اسے چھنا بھی نہیں سکتے وہ اس کے مو سے چھنا نہیں سکتے تو تم نہ دے دیں گانزے ہونا میرے دوستوں بھائیوں سوچ کو دیکھو